اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وضوح میں جب ہم سر کا مساہ کرتے ہیں تو کچھ حضرات مساہ غلط طریقے سے کرتے ہیں وہ طریقہ جس کا ثبوت نہیں ہے جو خلاف سنت ہے اس طرح مساہ کرتے ہیں میں انشاءاللہ یہاں پر آپ کو صحیح طریقہ بھی بتاؤں گا مساہ کرنا کس طرح چاہیے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور جو غلط طریقہ کرتے ہیں اس کی بھی نشان دھئی کروں گا انشاءاللہ اور یہ جو بتاؤں گا میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا کیونکہ مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا اپنے دل سے مسئلہ نہیں بتاتا ہوں کتابوں سے ہی بتاتا ہوں آپ کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ کاسمیہ میں جل نمبر پانس صفحہ نمبر چوالیس پہ فتاوہ علمگیری جل نمبر ایک صفحہ نمبر پیچاسی فتح و شامی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 243 علم الفقہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 83 تعلیم الاسلام صفحہ نمبر 101 یہ تعلیم اسلام ہے ایک ہے مفتقی فیت اللہ صاحب کی ہے تعلیم الاسلام وہ کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تعلیم اسلام ہے صفحہ نمبر 101 پہ اور کتاب المسائل میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 154 پہ انوارالعظام ہے صفحہ نمبر 86 86 پہ توفت العلمعی میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 257 آپ کھول کر دیکھئے گا یہی باتیں ملیں گی جو آپ کو بتاؤں گا یہ حوالے میں نے زیادہ اس لئے دیا ہیں کہ یہ مسئلہ کچھ جو ہے عوام میں زیادہ مشہور ہے تاکہ عوام جو یہ کہنے نہیں لگے کہ یہ معلومی منقلت بتا رہا ہے کیونکہ عوام میں مشہور ہے مسئلہ اور اس لئے میں زیادہ حوالے دیا ہوں تاکہ آپ کتابوں پہ دیکھ سکیں کہ صحیح بات کیا لکھا ہے کیا اس میں موجود ہے کتابوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہر کیف بات یہ ہے جہاں تک سر کے مساء کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھتے تھے پورے ہاتھ کو انگلیوں سمیت انگلیوں سمیت اپنے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھتے تھے اور اس کے بعد سروح حصے پہ رکھتے تھے اور پچھلے حصے کی طرف لے کر چلے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے ہاتھ کو انگلیوں سمیت ہتیلی بھی انگلی بھی ساری مطلب انگلی اور ہتیلی اپنے سر کے اگلے حصے پہ رکھتے تھے اور اس کو کھینجتے ہوئے پچھلے کی طرف لے آتے تھے پچھلے حصے کو پھر وہاں سے کھینجتے ہوئے سامنے حصے کی طرف لے آتے تھے یہ طریقہ اللہ کے رسول کا تھا لیکن آج کل یہ دیکھا جاتا ہے بعض حضرات جب مسا کرتے ہیں تین انگلی کو اس طرح کرتے ہیں تین انگلی یہ جو تین انگلی ہے ان تین انگلیوں کو ان میں سے ان تین انگلیوں کو الگ رکھتے ہیں اور ان دو انگلیوں کو الگ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد سر پہ مسا کرتے وقت پہلے جو ہے ان انگلیوں کو رکھتے ہیں اس طرح لیتے ہیں اور لاتے وقت ہتیلی سے لاتے ہیں انگلیاں الگ کر دیتے ہیں اور یہ جو دو انگلی ہے کہتے ہیں کہ اس کو ہم استعمال کریں گے کان کے لیے اس لیے اس کو الگ رکھا جاتا ہے یاد رکھیں کتابوں پہ لکھا ہے یہ غلط طریقہ ہے یہاں تک کہ کتابوں پہ میں نے حوالے دیئے ہیں یہ بھی لکھا ہے یہ طریقہ خلاف سنت ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس طریقے کا کوئی وجود نہیں شریعت میں اس کے ساتھ ساتھ جو صحیح طریقہ اللہ کے رسول سے مروی ہے جو صحیح طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام پورے ہاتھ کو سر پہ رکھتے تھے اور پچھلے کی طرف لیتے تھے پھر سامنے کی طرف لاتے تھے پورے ہاتھ کو لیکن آج آدمی مسا کر رہا ہے لیکن اپنے طریقے پہ اور اپنا ایجاد کیا ہوا جو طریقہ ہے خلاف سنت طریقہ اس طریقے پہ مسا کر رہا ہے لہٰذا اس کی اصلاح کی جائے جہاں پر بھی آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ کہیں پر بھی اگر دیکھیں کہ کوئی اس طرح مسا کر رہا ہے غلط طریقے سے اسے بتا دیا کریں آپ اسے بتا دیں اگر مانتا ہے تو مانتا ہے نہیں مانتا ہے تو چھوڑ دیجئے منوانا ہمارا کام نہیں بتانا ہمارا کام ہے آپ بتا دیجئے صحیح طریقہ کیا ہے تو لوگوں کی بھی آپ اصلاح کریں بتائیں لوگوں کو میرے یہاں بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ حضرات تک صحیح بات پہنچیں اور آپ حضرات جو ہے دوسروں کی اصلاح کریں دوسروں کو بتائیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو بہرکہ مسا کا جو غلط طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ خلاف سنت بھی ہے اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا ایجاد کیا ہوا ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور اس کے متعلق جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ اصل میں کوئی دلیل ایسی دلیل نہیں ہے وہ کمزور دلیل ہے اصل میں مائے مستعمل کے بارے میں کہتے ہیں وہ یہاں اس طرح نہیں ہے اگر اس کے بارے میں کوئی ضرورت ہو تو آپ بالکل رابطہ کرئے علماء سے پوچھئے کہ نمبر وغیرہ میرے سب کچھ موجود ہے اس میں تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے صحیح بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے شریعت پر عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں